السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو سعودی عرب کی ایک عظیم شخصیت محمد بن عبدالوحاب کا وہ گھر دکھانے جارہی ہے جہاں آپ نے زندگی کے شب و روز گزارے ابن عبدالوحاب آج کے علاقے مذہب میں سترہ سو تین میں پیدا ہوئے آپ نے دس سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مکہ موظمہ اور مدینہ منورہ جا کر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی لیکن علم کی پیاس پھر بھی نہ بوچ سکی اور یہ مشہور ہے کہ اپنے والد عبدالوحاب بن سلمان حنبل کی اجازت سے حصول علم کے لیے شام اور عراقہ سفر بھی اختیار کیا اس وقت آل سعود ایک ابرتا ہوا قبیلہ تھا ان کا محمد بن عبدالوحاب کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا کہ اگر وہ حکومت قائم کر لیں تو اس کی حکومت کا انتظام جو دنیاوی ہوگا وہ آل سعود کے پاس رہے گا اور دینی معاملات جو ہیں وہ آل شیخ یعنی محمد بن عبدالوحاب کے خاندان کے پاس رہیں گے ان کی پہلے نجد میں حکومت بنی پھر حجاز بھی فتح کر لیا تو ہر مین شریفین بھی ان کے زیر انتظام آگئے اگر دو منزلہ ہے پہلے حصے میں درمیان میں برامدہ ہے اور اس کے دونوں اطراف بڑے بڑے کمرے ہیں اور اسی طرح ایک کمرہ سامنے کی طرف ہے ایک بڑا کمرہ چھت میں ہے جسے غالباً مجلس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا موسیقی 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 موسیقی